غفار کیا سمجھتے ہیں کوئی اثرات جیسے ہمارا ایشیا کپ والا معاملہ ہے ہائیبریڈ موڈل پر منا تو لیا ہم نے انڈیا کو چیمپینس ٹوفی ہے چیمپینس ٹوفی کے لیے اب انڈیا کو بھی منانا پڑے گا ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے چیمپینس ٹوفی کا ہائیبریڈ موڈل پر وہ تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو بات کر رہے تھے نا کریٹ ٹیم تک بات نہیں پہنچے گی بیدان بھئی آپ کو پتا ہے کہ دکھا شرف کے آنے سے پہلے ہی کون سے لوگ متارک ہو گئے کیا میڈیا کمپینس چلیں تو اگر نظر سیڈی صاحب نے اپنی اپائیٹمنٹ کی تھی تو دکھا صاحب کو بھی لوگوں نے سپورٹ کیا ہے تو ان کو اپلائش کرنا ہی پڑے گا اور آپ دیکھیں گے کیس سیلیکٹر آپ کے چند کوچز اور آپ کی تقرر یہ سب تبدیل ہوگا کیونکہ یہی ہماری کرکٹ کا علمیہ ہے اور یہ اس طرح چلتی ہے کہ جو شخص پہلے چیرمنٹ تھا اس کی اپائیٹمنٹ تھی وہ سب نلن وائٹ تقریبا ہو جائیں گی جو نیا بندہ آ رہا ہے اس کو اپنی ٹیم بنانی ہے اور آپ دیکھیں گا کہ شاید سیلنکا ٹور تک بات نہ جائے لیکن اس کے بعد یا اس سے قریب قریب یہ آپ کو تبدیلیاں ہنڈر پر سمجھتی دکھائی دیں گی بیکاوز زکر صاحب کے جو پریویس جنیور میں جو لوگ ان کے ساتھ تھے آپ کو گیلتا ہے اس بار وہ نہیں آنا چاہیں گے یہ سب لابنگ اور کھیچہ تانی شروع ہو جائے گی اور جہاں تک آپ نے بات کی ایچ چیمپنس ٹاکسی ایچ اکپ کی دیکھیں اسلام بات یہ ہے کہ مجھے تو صرف اس بات پر جو ہے وہ فکر ہو رہی ہے کہ آپ نے ابھی ایک لڑائی لڑی ہے بطور سرکٹ بورٹ بطور ملک ایچ ایچ ایٹ کانسل سے آئی سیٹی سے ولکہ ابھی بھی شیڈیول فائنل نہیں ہوا ابھی بھی آپ کے نا احمد آباد میں کلنے کا معامل رہتا ہے چار نہیں کیا پانچ میچے تو کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس سے ہمارا یہ تاثر اور خراب ہو جائے ایپریشن کے بھائی یہاں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کب کون ہوگا جو ایسی کمیٹمنٹ جیسی بھی ہیں اس کو آنر کر لیں آپ خاص طور پر ایش اکپ کے حوالے سے جو بھی ہے چونکہ ایلیونت آر پہ ہم اپنے لئے مسائل نہیں کرے کریں گے ہم دوسروں کے لئے بھی کریں گے ایش اکر کانسل یا ایش اکپ کرانا کسی کے لئے مذاق نہیں ہے آپ امیجن کریں نا کوئی ہمارے ساتھ یہ کرے کہ ہم بھارت سے ڈیل کر کے آئیں اور اچانا پچھلی بھارت میں پی سی بھی چیئرمنٹ تبدیل ہو گیا ہے بی سی سے ہی چیئرمنٹ اور اب وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں اب یہ کریں گے آپ کیا ساتھ رہ جائے گی اس کو ملک کے اتنادر میں دیکھیں پروڈر پروسپیکٹ میں دیکھیں اور چاہے گھر میں جو کرنا ہے وہ آپ کی اپنی سواب دیل ہے باہر والے معاملات پر خدا رہا بڑے سوس سمجھ کے چلئے گا